اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امیر قطعوں کے آپ سب خرید سے ہوں گے دوستو جنبار کریں گے بیتنو ویٹ کریم کے بارے میں بیتنو ویٹ کریم کس چیز کیلئے استعمال کی جاتی ہے اس کا طریقہ استعمال کیا ہے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش یا کے آپ میرے چینل کو سسکرائب کریں اور بیٹ لائکن کا پڑھنے کو پریس کریں تاکہ آنے والی تمام لیٹس ویڈیو آپ تک بروقت پہنچی رہیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف دو بیٹا میتھا سون ہے اس میں نیومائن سین ہیں لیکن بیٹا میٹھا sen جو ہے وہ stea ride ہے اگر نیومائن سین کی بارکہ تو وہ یک byٹک فارمول ہے جو اگر اس کی پیکنگ کی بارکتے ہیں یہ بیس گرہ میں اس کی پیکنگ ہے اور اس کی باریس کی بارکتے ہیں یہ سو me do.ği 패 mistل ہے جو کہ آپ کو کسی بھی میڈکل سٹور سے بہ آسان ہی مل سکتی ہے دوستو یہ میڈکیٹر کریم ہے جو ہے جو For medical store سے یا general store سے بہ آسان ہی مل سکتی ہے تو سب اس کی کمپنی کی بات کرتے ہیں یہ جی ایس کے کی کمپنی کی پروڈیکٹ ہے جو کہ اچھی کمپنی ایٹر نیشنل کمپنی اچھی میڈسن بناتی ہے دوستو بات کرتے ہیں بیتنویٹ کریم کا استعمال کس طرح کر سکتے ہیں بہت سے لوگ اسے کافی سے کریموں میں ملاق استعمال کرتے ہیں جو کہ بعد میں کافی زیادہ چہرے پر انفیکشن ہو جاتی ہے چہرے ریڈنیس ہو جاتا ہے یا بہت سے انفیکشن شروع ہو جاتی ہے دوستو آپ نے بیتنویٹ کا صحیح استعمال آپ دانوں پر اگر آپ کے چہرے پر دانے ہیں تو آپ بیتنویٹ کریم کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے چہرے پیک نہیں ہے تو آپ بیتنویٹ کریم کا استعمال کر سکتے ہیں اگر ریڈنیس ہے چہرے پر یا پوری جسوں پر یا کہیں بھی آپ بیتنویٹ کریم کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ لذی ہے آپ کو خادش ہوتی ہے اب اس بیتنویٹ کریم کا استعمال کر سکتے ہیں دوستو یہ کسی بھی سکین درائی ہو یا آئلی ہو چاہرے تو آپ اس کے لیے بیتنویٹ کا استعمال کر سکتے ہیں یہ دونوں کے لیے پرفیکٹ ہے اس کے علاوہ دوستو آپ فنکل انفیکشن کے لیے اس کا استعمال کر سکتے ہیں یہ سکین درما ٹیٹس کے لیے آپ بیتنویٹ کریم کا استعمال کر سکتے ہیں اور بہت ساری انفیکشن کے لیے آپ بیتنویٹ کریم کا استعمال کر سکتے ہیں یدو кого اپنے فیس پا سی زیادہ نہیں استعمال کرنا جہاں آپ اپنے دانے ہیں یا جہاں ایکنی آپ نے وہاں صرف اتنی جگہ پر اس کا استعمال کرنا آپ نے پورے چہرے پر اس کا استعمال نہیں کرنا اور آنکھوں پر بلکل بھی اس کا استعمال نہیں کرنا دوستو باقی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جسم میں آپ کو کہیں بھی اللرجی ہے یا خارش یا فنگلdollar infection وہاں اس کا استعمال کر سکتے ہیں ڈسے یہ ایک سٹیر ایڈ کریم ہے جو کہ آپ نے دو منز سے زیادہ اس کا استعمال نہیں کرنا ورنہ اس کے سائیڈ فیکٹ ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ نے اسے کسی بھی کریم میں یا کسی بھی لوکل کریم میں مکس کر کے آپ نے اس کا استعمال نہیں کرنا یا وقت ہی تو آپ کو فیضہ دے گی کیونکہ سٹیر ایڈ کریم ہے اور بعد میں جب آپ اسے چھوڑیں گے تو اس کے نقصان شروع ہو جائیں گے دوستو یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو کریم پر امیر کرتا ہوں گے میری آج کی ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سسکرائب کریں اور بین لیکن کے برزن کو پریس کریں تا کہنے والی تمام لیٹس ویڈیو آپ تک بروقت پہنچی رہیں اس کے ساتھ دوستو آپ مجھے اجازت دیں انشاءاللہ ملیں گے ایک نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ